ڈللے پولیس کی سپیشل سیل نے لوگ پریے پنجابی گائک صدو موسیوال کی حتیہ سے جوڑے معاملے میں گرفتار شوٹر سے بڑی جانکاری حاصل کی ہے سوتروں کے مطابق موسیوال کی حتیہ کے لیے شوٹر نے بقاعدہ آٹھ بار ریکی کی تھی نووی بار میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں سوتروں کے مطابق آٹھ بار وہ انیک مقصد میں صرف اس لیے کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ موسیوال کی سرکشہ ویوستہ کری لہٰذا ہر بار وہ کاغذ پر مارکنگ کر کے لوٹ آتے تھے کی کیوں وہ کام کامیاب نہیں ہو پائے پری عورت اور دو شوٹر ویدیش میں بیٹھے گولڈی برار سے ڈائریک ٹچ میں تھے لہٰذا جب بھی موسیوال کی حتیہ کرنے میں فیل ہوتے تو گولڈی برار کی طرف سے ان کو ڈاٹا جاتا تھا آٹھوی بار جب یہ مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تو گولڈی برار کی طرف سے یہ نردیش آیا کہ اس بار اگر گولڈی مارنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تو گاڑی کو گرینیڈ سے اڑا دینا مگر بینہ مقصد کو انجام تک پہنچائے واپس مت آنا لہٰذا نووی بار پوری فل پروپ پلاننگ کی گئی جس کے تحت شوٹر ہتھیاروں سے لیس ہو کر موسیوال کو مارنے کے لئے نکلے تھے سوترو کی مانے تو یہ اپنے ساتھ گرینیڈ لے کر گئے تھے لیکن نردیش اور موقع کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کر پائے سوترو نے بتایا کہ گولڈی بارار نے ویدیش سے گرینیڈ مانگ آئے گئے تھے لارنس ویشنوی اور گولڈی بارار کی طرف سے پیسے اور لوجسٹک مہایا کیا گیا سبھی شوٹر کو ایڈوانس دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کام پورا ہونے کے بعد پورے پیسے ملیں گے آپ کو بتا دے کہ ڈلی کی ایک عدالت نے لوگ پریہ پنجابی قائق صدو موسیوالا کی حتیہ سے جڑے ماملے میں گرفتار دو شوٹر سمیت تین لوگوں کو پوشتاش کے لیے دو ہفتوں کے لیے سوموار کو پولیس نے ہراست میں بھیج دیا اترکتہ ستر نیادھیش سنجے کھنگنوال نے ہریانہ کے سونیپت کے پریعورت عمرہ چھبیس سال جھنجر زلے کے کشیش عمرہ چوبیس سال اور پنجاب کے بھٹینڈا کے کشو کمار عمرہ انتیس سال کو چودہ دینوں کے لیے پولیس ہراست میں بھیج دیا اس سے پہلے بھی دل پولیس کے وشیش پرکشت نے عدالت سے کہا تھا کہ بڑی ساجش کا پتہ لگانے کے لیے ان سے پوشتاش کی ضرورت ہے پولیس نے عدالت سے کہا کہ پریعورت نے شوٹر کی ٹیم کی اگوائی کی اور وہاں گھٹنا سمیت کینڈاستید گینگسٹر گولڈی برار کے سمپک میں تھا جارچ ایجنسی کے مطابق برار نے لوگ پریعگایق موسیوال کی حتیہ کی ذمہ داری لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گھٹنا سے پہلے ایک پیٹرول پم کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں پریعورت کو دیکھا جا سکتا ہے وہاں پہلے بھی دو ہتیاؤں میں شامل تھا اور اسے دو ہزار پندرہ میں سونی پت میں ان میں سے ایک معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا بی سین نیوز کے لیے دلے سے بریجش کمار